بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ آفران صاحب کلام پیش کر رہے تھے ایک دفعہ سب کے یہ سبحان اللہ آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے قریب قدیب آج ہیں تاکہ پیچھے جو دوست آرہیں ان کو جگہ مل جائیں جو جوان ہیں وہ تھوڑے سے آگے ہو جائیں اور ان اشار کو سمات کرتے ہوئے ہم کبلہ سید اجاز بیلانی صاحب کی طرف بڑھیں گے سنیے گا محبت کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہوں سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا لگے ہوں لاکھ پہرے میں مگر لب سی نہیں سکتا لگے ہوں لاکھ پہرے میں مگر لب سی نہیں سکتا علی والو علی کے ذکر کی یہ داستہ سن لو علی والو علی کے ذکر کی یہ داستہ سن لو علی کا ذکر نہ ہو پھر یہ بندہ جی نہیں سکتا علی والو علی کے ذکر کی یہ داستہ سن لو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ ادھر رکھیے گا اور ایسے شیر سنے کہ پتہ چلے کہ آئی دا دن سپیشلی ٹائم کٹ کے حضور دی آل نال محبت اور حضور دی آل دا جیڑا شاتہ دا ہو پورا مرل آئے اس تے خراج تحسین پیش کرنا ہے ہو ایک دفعہ اپنے آپ نے بلا کہ سارے کو سبحان اللہ مسجد جس بیٹھے ہیں تے آج سارا ذکر حضور دی آل دا کرنا ہے تے اس دن جدہ بھی ذکر ہوئے چاہے شہزادیاں دا ہوئے چاہے مولا کائنات دا ہوئے چاہے بی بی پاک دا ہوئے تے تو سکی کہنا ہے سبحان اللہ ایک دفعہ پھر سنو سمندر درد کا اندر مگر میں پی نہیں سکتا لگے ہوں لاکھ پہرے میں مگر لب سی نہیں سکتا علی والو علی کے ذکر کی یہ داستہ سن لو علی کا ذکر نہ ہو پھر یہ بندہ جی نہیں سکتا نارہ حیدری نارہ حیدری اور پیر سید نصیر الدین نصیر عحمد اللہ تعالی آپ بولے آپ فرماتے ہیں بندہ کیوں نہیں جی سکتا کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور بڑا پیارا شیر آج کا یہ جو پچھلا گزرا ہوا دن ہے ناور داس محرم اس کو زین میں رکھتے ہوئے شیر سماد کیجئے گا میں پھر سے پڑھتا ہوں منظر فضائے دہر میں سارا جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ کل کا جمال کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسات تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے میں مختصر وقت کے لیے میرے بڑے ہی مہدرم میرے استاد بھی ہیں اور سیدزادیں ہیں تترال سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں قبلہ حفیر سید اجاز گرانی صاحب آپ کو دعوت دوں گا کہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے قلوب ازان کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ذکر شہدہ کربلا ونسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَخَامُونَ تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَسَّقَلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْآَذَمُ مِنَا الْآخَرَ کِتَابُ اللَّهِ وَإِطْرَتِي اَحْلُ بَيْتِي اَوْكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَقَالَ اَذَنْ لَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سب دوستہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تحارتوں کے تقدس کا ذین بیٹھا ہے فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے تحارتوں کے تقدس کا ذین بیٹھا ہے فاطمہ کے دل کا چین بیٹھا ہے میرے معبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے عباب زیوکار عباب زیوکار آج کی اس خفصہ محفل پاک میں سب کا وقت بچاتے ہوئے ایک ہی بات کروں گا کہ اگر تربیت اچھی ہو تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ مسجد ہو وہ گلی ہو وہ بازار ہو بیٹے اللہ کے نبی کا ہی ذکر کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے ذکر کے لیے حضور کے آل و اصحاب کے ذکر کے لیے لوگوں کو اسی مقصد عظیم کے لیے کٹھا کرتے ہیں میں آج کے اس خفصہ محفل پاک کے اندر جناب تمام مہمانان گرامی یہ جو میرے دائیں جانب میرے خالد اسنین خالد علی رحمہ کا گلشن ہے اور جس کا پہلا پھول میں بالکل اس بات کا چشم دید گواہ ہوں وقت میں اتنی جگہ نہیں ہے جس کا پہلا پھول ہمارا یہ برحان علی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بحمد اللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف آواز کے بلبوتے پر یہ جوان نہیں ہے بلکہ کردار کے بلبوتے پر بھی خالد اسنین خالد کے نقشے قدم پر ہیں اب آبے زیبکان جو میرا موضوع ہے قرآن پاک کے اندر امام علی مقام کی شہادت کے سلسلہ میں شاید یہ آیت آپ نے بہت کم سنی ہو لیکن اس کے اندر میدانِ کرو بلا کا جو منظر ہے وہ اس انداز میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے یہ دو باتیں انہوں نے کی کہ اللہ تو ہمارا رب ہے جب ہم عالمِ ارواہ میں تھے پھر بھی نعرہ یہی لگایا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے جب ہم عالمِ بطن میں آگئے ہمارا نعرہ یہی تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے جب ہم عالمِ دنیا میں آگئے نعرہِ مستانہ یہی تھا کہ تُو ہی ہمارا رب ہے پھر جب جنابِ سیدہ طیبہ تاہرہ فاطمہ تلہرہ کے آنگن میں آنکھ کھلتی ہے جنابِ سیدہ حضور کی بارگاہ میں اپنے اس لختے جگر کو میرے آقا کی کل کا انات جو لے کر جاتی ہیں میرے آقا نے جو پہلی کھٹی ڈالی جو آزان دی اس کے بھی الفاظ کا مجموعہ یہی بن رہا ہے کہ اے حسین آج محمدِ عربی کی گود میں یہی نعرہ لگا دے تو ہی ہمارا رب ہے اب وہی پرورش ہو رہی ہے کبھی میرے آقا انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں کبھی میرے آقا اپنے رانوں پہ بٹھا رہے ہیں کبھی میرے آقا اپنے کندے کی سواری کروا رہے ہیں کبھی صدی کے اکبر حسین کریم کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کبھی جنابِ عمر یہ کہہ رہے ہیں نعمر راکب آقا کتنا خوبصورت سوار ہے کتنی خوبصورت سواری ہے میرے آقا یہ منزلیں تیہ کروا رہے ہیں آخر وہ وقت آتا ہے اللہ کے نبی کے اس نواسے کو اس مدینہ کے سلطان کو اس مکہ کے سلطان کو دینِ اسلام کو بچانے کے لیے مکہ کو بھی الویدہ کہنا پڑتا ہے مدینہ کو بھی الویدہ کہنا پڑتا ہے بابا کی قبر کو بھی الویدہ کہنا پڑتا ہے اممہ کی قبر سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے آج حسین اس دعوے کی دلیل بن کر کرب و بلا میں جا رہا ہے اور استقامت اتنی ہے کہ حسین قریب کے نستے میں آنے والے کتنے بھی پہاڑ ہیں صرف ایک تسلی پہ ٹوٹ جاتے ہیں حسین تو نے جب یہ کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے اب اس پہ چٹ جانا چاہے علی اصدر دینا پڑے سم استقاموں چاہے علی اکبر دینا پڑے سم استقاموں چاہے آنوں محمد دینا پڑے سم استقاموں چاہے عمر بن علی دینا پڑے سم مستقامو چاہے عثمان بن علی دینا پڑے سم مستقامو چاہے ابو بکر بن علی دینا پڑے سم مستقامو چاہے محمد الاؤسر دینا پڑے سم مستقامو چاہے وہ ننہ چھے ماہ کا علی عصق دینا پڑے سم مستقامو پھر جب تیرا اپنا سر سجدے میں ہو دنیا کو بتا دینا اور دنیا والوں جو حسین نے رب سے فعدہ کیا تھا سم استقاموں کی دلیل بد کر جو قیامت تک مسلح پر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی ان اللہذین قالو ربن اللہ ہو سم استقاموں اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں اگر قرآن پڑھنے والے کے سینے میں میرے نبی کے نوازوں کی محبت ہوگی جب وہ سم استقاموں پہ پہنچے گا حرف قرآن کے ہوں گے صورت ہوتے ہیں حرف قرآن کے ہوں گے صورت میرے حسین کی ہوگی اب یہ تو انہوں نے وعدہ پورا کر دیا مسئلہ بتاتا جھلا جاؤں قبلہ قاری صاحب سے پوچھ لیجئے علامہ صاحب سے پوچھ لیجئے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے بابا جی جب آپ سجدہ کرتے ہیں اگر اسے کارپٹ والی مسجد میں جو کارپٹ پڑی ہے یہ نہیں ہے کہیں آپ باہر سجدہ کرتے ہیں کوئی تنکا لگ جائے حکم یہ ہے سجدہ کرنے والے ساجد کو نہ بتاؤ کہ تیرے ماتھے پہ تنکا لگا ہے وجہ پوچھیں کسی نے اس کی وجہ کیا ہے کہتا ہے جب تک وہ تنکا لگا رہے گا جب تک وہ کنکر لگا رہے گا وَإِمِّنْ شَيِّنْ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِيْ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جب تک ساجد کے ماتے پر وہ کنکر لگا رہے گا وہ سجدے کی تسبیح پڑتا رہے گا سجدہ کرنے والے کو سواب ملتا رہے گا اگر اس جملے پر میں اور آپ کھڑے ہو کر بھی برگاہ حسینیت کے اندر سلامِ عقیدت پیش کریں تو کم ہے میرا حسین وہ ہے ہر کوئی سجدے سے سر اٹھاتا ہے میرے حسین کریم نے جب سرِ انور سجدے میں رکھا دنیا کو بتایا تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نعض ہے سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نعض ہے اب میری دو میٹ باقی ہیں میں آگے چلتا ہوں انہوں نے کمیٹمنٹ پوری کر لی سب سچ دے دیا اب ریوائرڈ مل رہا ہے اب بیک اپ مل رہا ہے اب گلے میں پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں اب جو ہے وہ اب تقریب رونمائی ہو رہی ہے اب سند مل رہی ہے اب عزاز دیا جا رہا ہے یا اللہ کیا عزاز دے گا فرمایا اے میرے حسین اے چھپن سالہ حسین اے اٹھارہ سالہ بیتا قربان کرنے والے پھولوں جیسا باغ دین اسلام کی بلندی کے لیے لٹانے والے حسین یہ دنیا تیرے نبی کی امت بھی ہے اور تیرے نبی کی غدار بھی ہے ہم حصول یہ بنا رہے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو حسین کا غدار نہیں وفادار تتنزلو علیہم الملائکہ ہم فرشتے نازل کریں گے اگلی بات حسین فرشتے تو کیا تیری امہ چکی جلاتی تیری امہ چکی جلاتی حضرت بزرگ فاری کسے پوچھو نا کہتے ہیں ایک دن میرے سرکار نے مجھے کسی کام گھر بھیجا میں دیکھتا ہوں چکی چل رہی ہے چلانے والا کوئی نہیں میں نے کہا دنیا کا تو حصول یہ ہے آپریٹر موجود ہے کیمرامین موجود ہے کمپیر موجود ہے صدارت موجود ہے سامین موجود ہیں میں گفتو کر رہا ہوں کوئی نہ کوئی سورس موجود ہے یا اللہ یہ منظر کیا ہے چکی چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا میرے مدنی نے پردہ جو کھولا نکاب جو ہٹایا مقام جو بتایا صدرہ کی منزل سے اوپر کا پتہ بتا دیا میرے لچپال نبی نے فرمایا ساروں کی چکیاں ان کی ماںیں چلاتی ہیں ان کی بہنیں چلاتی ہیں ان کی کنیزیں چلاتی ہیں ان کے نوکر چلاتے ہیں ان کے خادم چلاتے ہیں تمہیں پتہ نہیں فاطمہ محمد کی بیٹی ہے اس کی چکی چلانے کے لئے آسمان سے پرشتے آیا کہتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اگلہ 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 خوف بھی نہیں کرنا غم بھی نہیں کرنا اور آگے کیا ہے وَعَابِ شِروح بِالجَنَّةَ ساروں کو بتا دے آج میں پیرہ میٹر دے رہا ہوں ساروں کو بتا دے جو جو آپ کی رفقہ ایکار ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دے دو آپ کو تو جنت کا سردار بنایا ہے انہیں جنت کی خوشخبری دے دو بس آج کے بعد پنجائن کی اس مسجد میں بیٹھ کر حسین کریم کا ذکر کرنے والوں میدانِ کرب و بلانے اس دس ہجری دس محرم الحرام میں ایک سکھ ہجری نے ایک حد فاصل ایک لائن کھینچ دی ہے وہ لائن کیا ہے آزان ادھر بھی ہو رہی ہے آزان ادھر بھی ہو رہی ہے قرآن ادھر بھی تلاوت ہو رہا ہے وہاں بھی مسلح بچھائے جا رہے ہیں یہاں پر بھی عبادتیں کی جا رہی ہیں لیکن کرب و بلان کی اس تفتی ہوئی زمین نے بتا دیا ہے اپنی نمازوں پہ ناج نہ کرنا اپنے حاج زکاة خیرات پہ ناج نہ کرنا نماز اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا زکاة اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا صدقہ اسی کا قبول ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا اللہ کا خدا اللہ کا کرم اور میرے نبی کا بھرم بھی اسی کو ملے گا جس کا امام میرا حسین ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں وہ مالک کریم ہمیں اسی غلامی میں اسی غلامی میں توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری زندگی کی آخیر ہو دوستو اللہ کے ولی کو کوئی ایک گلاس پانی کا دے دے وہ جنت میں چلا جاتا ہے وہ اکتر نفوس جن میں جنابِ حور بھی شامل ہیں جنہوں نے پانی نہیں خون دیا ہے ان کی عظمت کا کیا کہنا اللہ کہتا ہے کہ واب شروع بالجنہ اللہ تی کنتم تو آدون اور اگلی بات حسین ہم تمہارے دوست ہیں نحنو اولیاؤکن پھل حیاتِ دنیا یہ دنیا میں جو کاری صاحب نے آج ہمیں حضور کے ذکر کے لیے آپ کے نوازوں کے ذکر کے لیے بلایا ہے یہ اللہ وعدہ نبا رہا ہے وہ پھل آخرہ اور آخرت میں کہ جتنے بذرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں بابا جی اگر آپ کے عمر بسٹھ سال ہے تریسٹھ سال ہے ستر سال ہے خوش ہو جاؤ جنت میں جانے والوں کی عمریں تینتیس سال ہوں گی سارے پوڑے حسین کریم کی غلامی کے صدقے جنت میں فرمایا کاری صاحب نے بھی کھانا بنایا ہوگا ہمارے ان بھائیوں نے رابطہ کیا دوستوں کے اشتہارات میں نام لکھے یہ مہمان نوازی ان کی ہے حسین کی مہمان نوازی نوزلم من غفور الرحیم یہ جنت کو جو سجایا گیا ہے فقط ایک مقصد ہے ان اعقادِ بزمِ معاشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے اللہ کریم میری حاضر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو کعوش کو اپنی بارگاہ میں جہولانیاں نصیب فرمائے کامرانیاں نصیب فرمائے بارے دیگر تمام دوست آبا کو خصوص ان کی بلاقاری صداقت صاحب کو قاری برحان صاحب کو ان کے جملہ برادران کو ساری برادری کو دل کی اتھا گرائیں اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضر قبول فرمائے